السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل الحمدللہ بھی ہم جی جدہ کے البلد سٹی کو ایکسپلور کریں گے ابھی ہم یہاں سے اربعین لیک لیک اربعین کی طرف سے گزر رہی ہے یہ اربعین لیک ہے اور یہاں پر ایک لیک ہے جہاں کے جس کے بارے میں کہا جاتے ہیں کہ یہاں پر حضرت عثمان غنیر ریلہ اتنہ نے غسل فرمایا تھا اور ماشاءاللہ بہت اچھی تھی کیسے امدہ بنا دیا گئے اور ابھی ہم جو وہ البلد میں داخل ہو رہے ہیں ہماری انٹری البلد میں ہو رہی ہے اور یہ مین راستہ ہے گاڑیاں یہاں سے البلد کے لئے انٹری کرتی ہے سامنے یہ تین توپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو جس کا نشانہ ہماری طرف ہے ہم جلدی سے آگے پڑ جاتے ہیں اور البلد میں داخل ہو جاتے ہیں یہ البلد کے اندر خوبصورت حالی شان بہترین مسجد ہے اور یہ ایک دم سینڈرل میں ہے ایک دم پوائنٹ پر ہے اور یہ جو ہے آس پاس کی جو کمپنی کے لوگ یہاں پر مارکٹ کرنے کے لئے آتے ہیں خریداری کرنے کے لئے آتے ہیں یہ سمجھے یہ ان کا لینڈ مارک ہے ایک سمجھے کہ جدہ میں کہاں پر ملنا ہے بلد میں کہاں پر ملنا ہے تو لوگ بتائیں گے کہ یہ مسجد کے پاس آجاؤں تو مسجد ایک سمجھے لینڈ مارک ہے اور لوگ یہاں پر آسانی سے ایک دوسرے کو ملاقات کر لیتے ہیں جیسے کوئی ریلیٹیو ہوتا ہے اپنی الگ الگ کمپنیوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور جمعہ کے دن یا کتی چھٹی کے دن جب وہ بلد میں آتے ہیں خریداری کرنے کے لئے بہت ساری موبائل کی دکانیں ہیں گولڈ کی دکانیں ہیں اور کمبل موبائل پرفیوم گھڑی وغیرہ لوگ خریدنے کے لئے آتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اپنے راشن وغیرہ بھی یہاں سے لوگ خریدنے کے لئے آتے ہیں بلد میں تو یہ ایک لینڈ مارک ہے اور یہ خوبصورت آپ دیکھ رہے ہوں گے بلدنگ ہے اس کے پیچھے کوئن ٹاور ہے وہ بھی ایک سمجھے شاپنگ سنٹر جیسی دکانیں اس کے لئے بہت ساری دکانیں اچھے اچھے بہترین دکانیں اور یہاں پہ لیف سیٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ مرکز محمل ہے ابھی ہم انٹری کر رہے ہیں یہ گولڈ مارکٹ میں یہ جو یہ پوری گولڈ مارکٹ ہے جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا مالہ بار گولڈ اور یہ جتنی بھی دکانیں آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹوٹل گولڈ کی دکان ہے اس میں کوئی بھی ایک الگ دکان ہے ٹوٹل گولڈ کی دکان ہے اب چونکہ گولڈ کی دکان ہے تو میں کسی دکان پر خاص کر فوکس نہیں کر سکتا کہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ہمارے دکان کا فوٹو یا ویڈیو کیوں بنا رہے ہو تو اس وجہ سے احتیاط کی طور پر جو ہمیں اوپر ہی اوپر سرسری نظر پر ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بھی پوری گولڈ کی دکان ہے لیف سیٹ رائٹ سیٹ دونوں طرف ٹوٹل گولڈ کی دکان ہے اور ابھی ہم جو سیدہ آگے کی طرف بڑھ جائیں گے اب یہ آگے جو سامنے آپ کو دیکھ رہی ہے مسجد امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے جو کمبت آپ کو دیکھ رہا ہے یہ مسجد امام شافعی کا ہے اور یہ بلت کی تاریخی پرانی پرانی مسجد ہے اور تاریخی مسجد ہے اور یہ بلت کی تاریخی علاقہ ہے پرانا قدیم جب لوگ شیپ سے آتے تھے عمرہ کرنے کے لئے حج آدھا کرنے کے لئے اور یہ دیکھئے مسجد امام شافعی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھے اسی طریقے سے پرانی طریقے سے اس کو باقی رکھا گیا ہے اور یہاں پر لوگ کافی آس پاس کے لوگ یہاں پر زیادت کرنے کے لئے وزٹ کرنے کے لئے آتے ہیں شاپنگ کرنے آتے ہیں اور اب جو ہے وہ اس کو پوریس پیلیس کی طرح مطلب بنایا گیا ہے سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی گاڑی جو سیکیورٹی ہوگا ہوتی ہے مطلب مارکٹ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ اور جگہ پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو اسی طرح کے کوئی فساد نہ ہو کوئی جھگڑا نہ ہو سو کنٹرل کرنے کے سیکیورٹی ہوگا یہاں پر گھما کرتی ہے اور لوگوں کو دیکھیں گاڑیاں پاس ہو رہی ہیں اور ایک وقت آئے گا ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ لوگوں کو پاس کرا جائے گاڑیوں کو روک کر اس طریقے سے مطلب ٹرائفک نظام کو بھی کنٹرل کیا جاتا ہے کہ تاکہ کسی کا بھی مطلب زیادہ وقت زائے نہ ہو اور یہ سامنے دیکھ رہوں گے جیسے کہ ہمارے مومبرا میں امرو دنگر کا بازار یا مومبئی میں بینڈی بازار اس طریقے کہ یہاں پر فیلنگ آ رہی ہے اور بہت اینٹیک چیزیاں مل رہی ہے وہاں پہ چونکہ اس مارگر میں عورتیں بھی مطلب بیش رہی تھی سامن وغیرہ تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں ویڈیو غیرہ شوٹ کرو یہ ویڈیو بناوں اور یہ جو ہے بلد جو ہے وہ فن کا شہر کہا جاتا ہے بہت آرکیٹیک مطلب ہر ایک اس میں نقاشی اور کاریگری کو اچھی طریقی سے درشاہ گیا ہے بلدگوں میں اور رسامی میں پینٹنگ میں ہر ایک چیز میں نیکس لیول کا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک رسام جو مطلب مساویر جو ہے دو بچوں کی تصویر بنا رہا ہے پین سے ایک کی تصویر بنا چکا ہے دوسرے کی بنا رہا ہے لیکن جو دوسرا بہت شہردی لگ رہا ہے بار بار اٹھ کے دیکھتا ہے کہ تم کیسا بنا رہے ہو ایسا لگ رہا ہے اس کو سکھائے گا خیر آگے بڑھتے ہیں تو یہ ایک بچے کی تصویر بن چکی ہے دوسرے کی بننا باقی ہے اور یہ بھی ایک ہونر ہے کہ اللہ نے اس کو نوازا ہے فن کا شہر ہے بلد منزکہ یہ فن کا شہر ہے اور ابھی مغرب کا ٹائم ہو کہ نماز پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ بھی ہم جو وہ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں مغرب کی نماز عدر کر چکے ہیں یہ وہی مسجد ہے جو میں نے بھی کچھ دیر پہلا کو ویڈیو میں باہر سے دکھایا تھا نماز کا ٹائم ہوا ہم نے نمازا دکھیں دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ عالی شان جھومر بڑا جھومر لگا ہوا ہے خوبصورت ہے اور بلد کے سینٹر میں یہ مسجد ہے اب چونکہ ویڈیو میں شوٹ کر رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کوئی ہے یہ نہ سمجھے کہ میں میں نے نیٹ سے ویڈیو نکال کے اپلوڈ کر دیا تو اس کے لئے سیلپی سے بھی ویڈیو بنانا میرے لئے ضروری ہو گیا تھا تو میں جو ہے ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ انکل انٹی مجھے بہت گھور کے دیکھ رہے ہیں اور اسے پہلے کہ مجھے کچھ بولیں میں آگے بڑھ لیتا ہوں کہ کچھ بول نہ دے اور بس میں بھی اس شہر کو ایکسپلور کر رہا ہوں اور چونکہ میں بس اس وقت جو ہے بلوگنگ مائک نہیں تھا تو میری آواز صاف نہیں آ رہی تھی تو اس کے لئے میں نے اووروائس کر کے اور روم پہ بیٹھ کے میں بھی اووروائس کر رہا ہوں اور میں اس بلت شہر کو ایکسپلور کر رہا ہوں بہت آلی شہر نے بہت فن ہے بہت آرکیٹیک اور مطلب بہت ایک میں ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوں میں بتا نہیں پا رہا بیان نہیں کر پا رہا ہوں بہت تاریخی شہر ہے اور یہاں بہت کچھ دن پہلے شہر خان کی کوئی مووی بھی شوٹ بھی دیئے ڈنکی ہے ڈنکی کر کے میں اس کی بھی ایک نیٹ پیسے کلپ نکالا ہوں میں آگیا کلپ بھی دیکھاؤں گے آپ لوگ کو کہ اسی جگہ پہ مطلب وہ فیلم کو شوٹ کیا گیا تھا اور یہ جو ہے وہ بلت کا سب مین سینٹر پوائنٹ ہے اور پورا تاریخی علاقہ ہے اور دیکھتے ہیں وہ فیلم کا المحمل ہے اس کے اندر یہ یوں میں تاسیس چل رہا تھا تو یوں میں تاسیس کے وجہ سے اپنا مال کے اندر جو کافی ڈیکوریشن کیا گیا تھا عز و فخر یا بلتی مطلب ہمارا عزت ہماری فخر ہماری شان ہے میرے شہر مطلب جدہ شہر کو کہا جا رہا ہے کہ ہماری عزت ہماری فخر اس شہر سے جدہ سے تو چونکہ جسا میں بتایا تھا کہ جدہ کعبی سے لے جاتا ہے کہ یہاں پر جتہ ہوا رضی اللہ تعالیٰ کا مقبر ہے آپ کی آرام گاہ ہے اس وجہ سے اس شہر کا نام جدہ ہے اور جد کہتے ہیں دادا کو جدہ کہتے ہیں دادی یا نانی کو اسی وجہ سے اس کا نام جو ہو جدہ پڑا اس شہر کا نام جدہ پڑا استعمال کے سے جدہ ہو گیا اور اب ہم یہ میگا مال کے اندر آگئے ہیں اب یہ میگا مال چکی بھلت کے اندر نہیں ہے لیکن میرے پاس یہ ویڈیو پہلے سے تھی تو میں نے سوچھا کہ اس کو بھی ساتھ میں اپلوڈ کر دوں اور آپ کو ایک اچھا بہترین خوبصت منظر دکھا سکوں اور اسی وجہ سے میں نے اس کو اس ویڈیو کو بھی اس میں ایڈ کر دیا تھانکس فور واشنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور چونکہ میں بس کام مغرہ رہتا ہے تو کنٹینو میں ویڈیو نہیں بنا پاتا کسی دوست نے کہا